اسلام علیکم پاک ٹی وی ٹونٹی فور کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز میں اس وقت موجود ہوں فیضہ باد پر مارسد ایک شخص موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ایک غریب بندہ ایک لور میڈل کلاس بندہ ایک چھوٹی سی جوب رکھنے والا بندہ یہ جو ٹیکسی چلا رہے ہیں جو بائیکی چلا رہے ہیں وہ اس مہنگائی کے دور میں کس طرح سے قربانی افورڈ کر دے ہیں جانتے ہیں کہ ایک غریب بندے کو کون سے مسائل ہیں مہنگائی آپ سب کے سامنے ہیں اسلام علیکم جو علیکم اسلام اچھا یہ بتائیں مہنگائی کے لیے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے آپ نے جانور قرید لی ہے نہیں جی ابھی خرید کر رہا ہوں لیکن سوچ کرتا ہوں وہ ہمارے بس میں نہیں ہے سمجھ گیا پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھ چکی ہیں کیا کہیں گے اس حکومت کو ایک غریب بندہ کس طرح سے گزارہ کر رہا ہے آئیکل سر جی بلکل نہیں کر سکتا ہے جو دور جو گزر رہا ہے نا تو منڈی کا حالات کچھ اور ہے مہنگائی کی مطلب اور بڑھ گیا ہے پیٹرول وغیرہ یہ غریب کا خانہ خراب ہے آج کل کے دور میں تو اللہ کرے بس ہمارے اوپر اچھے و کمرانہ جائے یہ جو کا حکومت گزر رہا ہے نا یہ تبایی کا نشانی ہے اور کچھ نہیں ہے غریب کا خانہ خراب ہے امیر کا تو چل رہا ہے سمجھ گیا تو ابھی دیکھو میں حفظ آباد میں کڑا ہوں گھڑی بھی نہیں ملتا ہے رش ہر جگہ میں ٹینشن لوگ ٹینشن کا بیمار ہو گیا ہر جگہ میں لڑائی جگڑے کنڈیکٹر کے ساتھ دس روپے پہ یہ وہ کیونکہ وہ تو غریب کے بس میں ہے نا تو مطلب کچھ نہیں ہے یہ بہت لوگ پریشان ہیں کرائیوں کے حوالے سے بتائیں کوئی کرائی بھی بڑھائے گئے ہیں جی بڑھائے اور بھی بڑھ رہا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ابھی اور بھی بڑھے گا کیونکہ یہ تین سو دس تک یہ لیٹر چلے گا تو مطلب یہ غریب کا خانہ خراب ہے اور امیر کا تو چلتا ہے موجودہ حکومت جو آئی ہے یہ تو کہتے تھے کہ مہنگائی کم کر دیں گے پیٹرول کم کر دیں گے اپنے کپڑے بیچ کے میں آٹا سستہ کر دوں گا کیا پیغام دیں گے شباز شریف کو یہ شباز شریف کو یار یوں نالات ہے سمجھ گیا یہ جو گزر ہے نا وہ فضول بات ہے یہ سب لوگ یہ کٹے ہو گئے چور تو مطلب یہ غریب کا خانہ خراب ہے بیچ میں تو اللہ کرے کہ بس یہ لوگ سیٹ پہ ہو جائے تو اچھا ہے اگلا ووٹ آپ کس کو دیں گے امران خان کو دیا بھی ہے اور پھر بھی دے گا اور پھر بھی دے گا امیر گئی ہو جو بھی ہو امران خان زندہ بات امران خان کے صاحب کے خلاف یہ گیارہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں اب اور امران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے ایک طرف امران خانے باقی طرف بارہ گیارہ جمعاتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں دوبارہ امران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک اللہ تو ہے نا اگر اس کا کوئی نہیں ہے اللہ تو ہے نا سمجھ گیا اتنا لوگ جب دیکھ رہے ہیں یہ آج کل میڈیا کا دور ہے بھئی سب لوگ سمجھتے چھٹا بچے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات کس طرح گزر رہے ہیں سب لوگ ٹینشن میں میرا تو چلتے چلو یہ غریب کا حالت دیکھو ہر جگہ میں پریشانی ہے ہر جگہ میں آپ خود دیکھ رہے ہو کیونکہ آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہو نا تو بہت پریشانی ہے بھئی جان ہم لوگ بہت تھنگ آگیا یہ حکومت میں شکریہ شکریہ